ہاں تو نمسکار پیارا ساتھ ہوں ڈی جی سر کلاسز کے آن لائن پلیٹ فرم پر آپ پر ہم بات کر رہے تھے میں آمیر کے اتیاز کے آمیر کے اتیاز کے انترگت ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا تھا پیارے دوست راجستان کا اتیاز پڑھ رہے تھے راجستان کی اتیاز میں ہم پڑھ رہے تھے آمیر کا اتیاز اور آمیر میں ہم نے کافی کچھ پڑھ لیا تھا کیا کیا پڑھا تھا وہ دیکھئے گا اب دیکھئے گا مانسنگ کی باتتا ہی کر رہے تھے مانسنگ کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ مانسنگ کس پرکار سے یہاں پر اقساسن کرتا ہے کیسے رہتا ہے سب سے پہلے اس کا جنم کب ہوا موجم آباد میں پندرہ سو پچاس میں اس کا جنم ہو جاتا ہے مانسنگ کا تھوڑا سا ریوائز کرا دیتا ہوں میں پہلے باہر اس کے بعد پھر آگے بڑھ رہے ہیں مانسنگ کا جنم ہو جاتا ہے مانسنگ کا جنم ہو جانےبا سمکالین مگر سراسک کون 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 تے اکبر اور جانگیر تے کا جاتا ہے مغل کی شہوہ میں مانسنگ کا کھا کیا مانا جاتا ہے ماأر کی روپ میں 62 تک رہتا ہے ساسک کے روپ میں اکبر کی سمجھ رہتا ہے پندرہ سو نیوانسی سے لے کر سالہ سو پانس تک اس کے بعد شانسنگ کے روپ میں جہنگیر کے ساسنکال میں کب تک رہتا ہے یہ پاں سے لے کر چودہ تک ٹھیک ہے بہر دوستو اید بے میں منایا گا قدمی مل جے پور میں ٹھیک ہیں اور باتے کریں تا یہاں پر اور کیا دیکھا تھا ہم نے یہاں پر اس کی راجہ کی اپا جی تھی پرزند کے کے اپا جی تھی کسی دوارہ ماندھ سنگھ کو اکبر کے دوارہ دی گئی تھی پانچ جال کا منصب دیا گیا تھا پرارمب میں رنط میں کتنا سات اجار کا منصب دے دیا تھا ٹھیک ہے انت میں سات اجار کا منصب دے دیا تھا پرارمب میں پانچ اجار کا دیا تھا رنطمبور او بیان اس کا پتا مبین مانا جاتا ہے کونسا او بیان مانا جاتا مانا جاتا ہے ہرہا کتا شکار کرنے میں یہ سفل ہو گئی تھے سفل ہو جانے کے پشات پیرا دوستو یہ کس کے اکبر یار اپنے پتا بھونچہ اس کے ساتھ گیا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا سمنال کا عید کس کے ساتھ گیا تھا یہاں بھی کس کے ساتھ گیا تھا بھئی اکبر کے ساتھ گیا تھا یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان ہو جائے گی بھئی ایکس بات کرتے ہیں اور چیزیں باتے کرتے ہیں ایکس دیکھتے ہیں تو مباریت پر گیا تھا مباریت پر بیان کی بات کر رہت تو یہ پنہہ سو تیتر میں گیا تھا اور یہاں کے کاس کانس کرون کو سانتی پرستاو لے کر گیا تھا دوسرے نمبر کا سانتی پرستاو لے کر لے کر گیا تھا اس کے بعد پندرہ سو چھنٹر میں ہلدی گھانٹے ید میں یہ سینہ پتی بن کر آیا تھا اٹھارا جن پندرہ سو چھنٹر کو ہلدی گھانٹے کا ید دعا تھا یا بات بات کرے پندرہ سو چھنٹر سے اسی تک کیا ہو تاکہ کچی وڑا میں نیوک کر دیا تھا اسی سے لے کر سیال خوٹا بیان پر بھیج جاتا بات کابل کا صوبی دار بنایا اس کو سندھ کا ساتھ نہیں کر جاتا پندرہ سو چھنٹر میں اور کیا ہوا صوبی دار یا گورنر جنرل کب کب بنایا گیا یہ کب کب بنایا گیا تو بنگال کا جو سب سے لیت بات کرے کابل کا کابل کا کہاں سے کہاں تک رہتا ہے بھی چھنٹر سے ستیانسی 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 سے پھر بی آر کا شوران میں تک اسی دوران کا آ جاتا ہے شوران میں سے لگا کر کہاں تک سوڑا سو پانس تک کہاں کا رہتا ہے بھی بنگال کا سوڑے دار رہتا ہے انتیب سبھی تک کہ اگبر کے انتیب سمیت تک اور کہاں پر اس کے ایلچ پرماراست میں اس کی ندتی ہو جاتی کب سولہ سو سولہ سو چودہ میں کب ہو جاتی بھی سولہ سو چودہ میں یہ اسے صورت سے ساری جانکاریاں ہم نے اس کی سبھیداری کی بات کی تھی پھر کابل کی سبھیداری کابل کے سبھیدار کی سمیں تک کہاں گٹنای گٹی تھی ساری گٹنای دیکھی تھی تو بعد ہم نے کیا دیکھا تھا اس نے کیا کیا تھا دیکھیں کابل کی سبھیداری جب پندرہ سو کیون میں کہا جاتا ہے ابھی کیسی میں ابھیان کیا تھا ابھیان کرنے کے بات پانچ کبھی لائیو چاتیوں کو پراجد کیا تھا پراجد کرنے کے پسچات ہو جائیں کام میں لے لیتا ہے اور تا دن تا شکار کروالی تھی ہے دن تا شکار کروانے والا یہ پھر تمساسک مانا جاتا ہے اکبر ایک سے پوش ہوتا ہے یہ پرشیاں ایران سے کیا لے کر آتا ہے کہ یہاں سے انسی کلا لے کر آتا ہے اور اس کا پرمک جو مانا جاتا ہے اس کا پرمک اللہ کار مانا جاتا ہے اور باتیں کہ بیہار کی صوبہ داری کی دوران کیا کیا گھٹنا ہی گھٹی تو ہوتی ہے یہاں پر پرسا سیدنی کینڈری پٹنا بیار کو بناتا ہے اس کو بناتا ہے پٹنا کو بناتا ہے اس تانی ساسک پون مل کو پراجیت کرتا ہے اس کے بعد پندرہ سو نیوازی میں بھاو انتداز کی مرتی ہو جاتی ہے اس کا راجبی سے پٹنا میں کروا لیتا ہے مانکو نگر بسا قصبہ بساتا ہے برکب بنواتا ہے بھاو نشن پانا کرواتا ہے یہاں پر پندرہ سو نبس کے بیچ کتلو کھاں 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 کر اوڑی شاہ کے بیان کے دوران فس کو ناصر کھاں کو پراجیت کرتا ہے وہ اوڑی شاہ بیان سے چلے گا اور بات کرتے ہوئی مان سنگھ کی صوبیداری کی بات کرے تو یہاں پر کہا جاتا ہے بنگال کی صوبیداری بنگال کی صوبیداری کی دوران کیا کیا کرتا ہے بھئی یہاں پر لکشم نائران پراجیت کرتا ہے اور اس کی بہن کس سے پراجیت کر لیتا ہے یہ بہن ابلا دیوی سے بیوہ کر لیتا ہے بہن ابلا دیوی سے بیوہ کر لیتا ہے کون کر لیتا ہے بھئی ہانسی کون کرتا ہے بہن ابلا دیوی سے بیوہ کر لیتا ہے ساری چیزیں جھان رہے جائے گا آپ کو ساری چیزیں بات کریں تو یہ ہو جاتا ہے سورپ سے وہ قیدار کو جیت کر لاتا ہے قیدار کو جیت کر سلا دیوی کی پرتیمائے لاتا ہے اور کیا کرتا ہے بھئی اگبرپور قصبہ بساتا ہے یا بنگال میں اگبرپور نگر بساتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ٹنڈائی کے اسطان پر اس کو رازدانی بناتا ہے اس کی یاد رکھنا بھی ہار کی اور باتیں کریں یہ ساری جانکاری ہم نے رابط کر لیتا ہے اور اس کی شبیداری کے دوران تینوں پتروں کی مرتبی ہو جاتی ہے اس کے دوران بھئی اسی کی دوران اسی ابھیان کے دوران یا بنگال کے شبیداری کے دوران اب بات کرتے ہیں جہاں تک کہ ہم نے چرچائیں کر لیتی پہر دوستو اب آگے بڑھتے ہیں ہم کس کے بارے میں چرچائیں کرتے ہیں اور چرچائیں کس کے بارے میں کرنے جا رہا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں ہمیں کس کی چرچائیں کر رہا ہے اس کا سائد تک وکاس کس کی بات کریں سائد تک وکاس کس کی بات کریں سائد تک وکاس سب سے پہلے بات کریں پنڈرک ویٹھل کس کی پنڈرک ویٹھل پنڈرک ویٹھل اس کے دربار میں رہنے والے کبھی مانے جاتے بہت بڑے پنڈرک ویٹھل کو اور ان کے دوارہ راگ چندرودے راگ منجری دونی پرکاس نرطن نیڑنے کون سی رچنا ہے کیونکہ رچنا کی بات کریں تو دیکھیں گا پیر ساتھیوں رچنا کی بات کریں کون کون سی رچنا ہے راگ منجری راگ منجری دونی پرکاس نرطن نیڑنے نیڑنے راگ چندرودے یہ جو رچنا ہے کس کی مانی جاتی ہے بھئی یہ رچنا ہے مانی جاتی ہے پنڈرک ویٹھل کی جو اس کا بہت بڑا ذوان مانا جاتا ہے مانسنگ کے دربار میں راگ منجری دونی پرکاس نرطن نیڑنے اور راگ چندرودے یہ ساری رچنا ہے کس کی مانی جاتی ہے بھئی یہ مانسنگ کے درباری کبھی پنڈرک ویٹھل کی مانی جاتی ہے یہ یاد رکھیں اس کے بعد بات کریں دلپت راج دلپت راج پشم دلپت راج دلپت راج دلپت راج اور دلپت راج کی جو رچنا ہے کی بات کریں پیارو دوستوں کی رچنا ایک تو رچنا کا نام لیا جاتا ہے پوان پشم کونسی کی رچنا پوان پشم کونسی ہے پوان پشم دوسری پتر پرسستی پتر پرسستی پوان پشم پتر پرسستی کس کی رچنا مانی جاتی یہ دلپت راج کی رچنا مانی جاتی ہے کس کی رچنا مانی جاتی ہوئی دلپت راج کی رچنا مانی جاتی یہ بھی اس کے دربارے میں قدوان رہا کرتا تھا اس کے بعد بات کریں جگرنات کی کیرتی آنسنگ کیرتی مکتاولی اس کی بات کریں جگرنات کی جگرنات کی جگرنات کی رچنا جگرنات کی رچنا ہے وہ کونسی ہے مانسنگ کیرتی مکتاولی مانسنگ کیرتی مکتاولی یہ کس کی رچنا مانی جاتی ہے یہ جگرنات کی مرشتنا مانی جاتی ہے ویسیس روپ سے دھیان رکھنا کئی بار مانسنگ کیرتی مکتاولی پراری دان کی مان پرکاش مراری دان کی مان پرکاش مراری دان کی کونسی ہے مان پرکاش یہ بھی کہا جاتا ہے اور بات کریں تو کس کی بات کریں پیار دوستو نروتم کی مان چریتر راسو کس کی بات کریں نروتم کی مان چریتر راسو مان چریتر راسو مان چریتر راسو یہ کس کی رچنا مانی جاتی ہے یہ کس کی رسنا مانی جاتی ہے اپنے نرتم کی مانی جاتی ہے نرتم کی رسنا مانی جاتی ہے مان چریتر راسو کی وشیش روپسیتھان رکھنا ہے اب کیا کریں اسی کے سامنے ہڑبو جی کی رسنا جو ہڑبو جی ہوئے ہڑبو جی بھی اسی کے ساتھ دادو دیال جی دادو دیال جی بات کر رہے ہیں اور یہ دادو دیال جی تو وہ تو اپنے آپ یاد پھڑ جائے گی آپ کو دادو دیال جی کے سمجھت کون سی بحثہ میں لکھی گئی یہ ڈنڈاڑی میں لکھی گئی اور یہ بھی رچنا ہے جانکاری ملتی مکھے مکھے رچنا تھی اسے سمبند رکھتی تھی مان سنگھ سے سمبند رکھنے والے مکھے مکھے رچنا چلے گا آگے کی باتیں کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں مان سنگھ کا استعفت تک آس مان سنگھ کا استعفت تک آس مان سنگھ کا استعفت تک آس کی بات کریں مان سنگھ کا استعفت تک آس کی چرچائیں کریں تو مان سنگھ سب سے پہلے کس کا نرمان کرواتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ مان سنگھ ایک تو اپنے سلا ماتا کے مندر کا نرمان کرواتا ہے کس کا نرمان کرواتا ہے سلا ماتا یا سلا دیوی کا مندر کا نرمان ماندر کا نرمان کن کرواتا بھئی مان سنگھ کے دوارا دیوی کے مندر کا نرمان کرواتا جہاں پر کون سے پرتماہ استعفت کی گئی تھی دیوی کے پرتماہ کو یہ کہاں سے لائی تا کئی دار سے جسور سے جسور کے کئی دار یعنی بانگال ابھیان کے دوران جسور کے کئی دار سے شین کر لائی تا اور اس دیوی کے پرتماہ یہاں پر استعفت کروا دیتا یہاں پر استعفت کروا دیتا یہ ویسیس روپ سے دیانی دلہ ماتا دلہ ماتا کی پرتماہ کو پرتماہ کو مانسیگھ مانسیگھ چسور چسور پنگال سے لائی تھا پنگال سے لائی تھا یاد رکھتے ہیں کالیب پتر کی پرتماہ مانی جاتی ہے اور یہاں پر شیلہ دیوی کے مندر کا نرمان کرواتا ہے دوسری بات کریں دوسری بات کریں پہر دوستو جگت سیرو مانی کا مندر کا نرمان اس کا نرمان جگت سیرو مانی جگت چسور سیرو مانی ماندر راہ آمیر کبھکا ہیں آمیر کبھکا ہیں آمیر کبھکا ہیں پڑھکا ہیں آمیر ترکنی آمیر میں کرواتا ہے جگت سیرو مانی ماندر کا نرمان اس ماندر کا نرمان مانسیگھ کی پتنی مانسیگھ مانسیگھ کی پتنی پتنی کنکا وطی نی کس نے کرواتا ہے مانسیگھ کی پتنی کنکا وطی نی نی اپنے پتر پتر جگت سیرو جگت سیرو مانسیگھ کی یاد میں کروایا تھا اس کی آدم کروایا تھا بھی مانسیگھ کی پتنی اپنے پتر جگت سیگھ کی یاد میں اس کا نرمان کروایا تھا اسے اس میں وہ پرتیماں لگی ہوئی ہے جسے اس کی جو پرتیماں ہے اس کو مانسیگھ کانسل آیا تھا چٹوڑ سے لے کر آیا تھا جس کارن اسے کہا جاتا ہے یہ وہ پرتیماں ہے جس کی میرا بچپن میں پوجا کیا کرتی تھی میرا کھیلا کرتی تھی وہ پرتیماں ہونے کے کارانے سے میرا مندر بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اس کے پرتیماں اس کی پرتیماں اس کے پرتیماں مانسیگھ توڑ سے لائیا تھا توڑ توڑ سے لائیا لائیا تھا کہاں سے لائیا تھا بھئی توڑ سے لائیا تھا اس پرتیماں سے اس پرتیماں کی کون میرا بچپن میں پوجہ کیا کرتی تھی ماندھر بھی کھتے ہیں میرا مندھر بھی کھتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو دھیان ہو جانے چاہیے اور بات کریں تو کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بھئی نیکس باتیں کریں رادہ گوویند کا مندیر کا نرمان کرواتا ہے کہاں پر تیسری بات کریں مانسیگ 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 پرندہ ون میں کہاں پر پرندہ ون میں رادہ گوویند رادہ غوویند رادہ گوویند یہ مندیر کا مندیر کا نرمان کرواتا ہے پرندہ ون میں ورندہ ونotte و 3 کس کا نرمان کرواتا ہے مانسیگ مانسیگ مانسین هم یا گوین دیو جی بھی کہتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں بھئی گوین دیو جی بھی اس مندر کو کہا جاتا ہے یاد رہا ہے چلے نیکس بات کریں اور کیا بنواتا ہے نمبر چا جہاں پر دیکھئے گا کیا کنڈیشن مان مندر بنواتا تہاں پر کاشی یوپی مان مندر کس کا نرمان کروایا مان مندر پرمان مندر کام بنواتا کاسی یوپی مان مندر کا نرمان کروا تھا کون کروا تھا مان سنگ کے دوارہ کاسی یوپی مان مندر کا نرمان کروایا گا پنچ محل اور بات کریں کس کا نرمان کروا تھا پنچ محل کس کا نرمان پنچ محل کا نرمان کا ہاں پر کروا تھا پیرات کام پر پیرات پیرات جے پور میںafaاتا پیرات جے پور میں پیرات جے پور میں اب دھیان سے سنویے گا پیار دوستوں اس محل میں کب اس محل میں جب اس محل میں اس محل میں اکبر اس محل میں اکبر جب اکبر جب جیارت کرنے آتا تھا جیارت کرنے عجمیر آتا تھا عجمیر آتا تھا تو اس محل میں وسرام کرتا تھا اس محل میں وسرام کرتا تھا اس محل میں رکا کرتا تھا جب بھی اکبر وہاں سے آتا تھا چل کر رکا جاتا ہے کہ اس محل میں رکھ جایا کرتا تھا یہ وسیس روح سے دھیان دکھنا ہے ٹھیک ہے نیکس بات کریں اور کیا بنوائے اس نے اس کی دوارہ کہا جاتا ہے is من محل کا نرمان کروایا جاتا پر محل کا نرمان یہ پوشکر عجمیر میں کروایا جاتا کس کے دوارا مان سنگھ کے دوارا ہی کروایا جاتا میسے اس روپ سے دھیان رہ جائے گا پیر دوستو چلیے گا آگے باتیں کریں تو مان ساگر جھیل بنواتا سامنواتا بھئی یہ بھی دھیان رکھ لیں نا ساتھ کے ساتھ ایک کس کا نرمان مان ساگر جھیل مان ساگر جھیل پرمان ساگر جھیل کہاں پر ہے بھئی جیپور میں مان ساگر جھیل پر ساتھا اور کہا جاتا ہے اسی درگ میں آمیر درگ میں کہا جاتا ہے جگت سی رومنی کے مندر کے پاس ہی ہی رو سے جڑا ہوا سیس محل کا نرمان بھی اسی کے دوارا کروایا ہے اس کا نرمان بھئی سیس محل کون سی کا ہٹیں بات کریں سیس محل کا نرمان سیس محل سیس محل کون مناتا جب ہاں بناتا ہے یہ پرمانی آمیر درگ آمیر 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 درگ میں سیس محل کا نرمان بھی مانسنگ کے دوارا ہی کروایا جاتا یہ وشیس روپ سے دھیان رکھنا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت ہی بھوے چترکاری یا بہت ہی کانچ سے بنا ہوا یہ سیس محل جس کے بارے میں کہا جاتا ہے الگ الگ اپادیاں دی جاتی ہے کس کو سیس محل کے بارے میں چلیے نیکس باتیں کرتے ہیں تو یہ تھا آپ کے مانسنگ مانسنگ پورا ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اس کے بات جو ساسک بنتا ہے وہ بڑھتا ہے آپ کا کون بنتا بھاؤسی سولہ سو چودہ سے لگا کر سولہ سو اکیس تک کون بنتا یہاں کا راجہ جو بنتا راجہ نیکسٹ راجہ بھاؤسی کون بنتا بھاؤسی اور اس نے کشی کو بھاؤ نہیں دیا تو اس میں کوئی بھی سیس گھٹنا ہی نہیں گئی گھٹی کہا جاتا ہے سولہ سو چودہ میں اس کی مرتی ہو جاتی ہے کس کی مرتی ہو جاتی ہے مانسنگ کی مرتی ہو جاتی ہے اور کہا جاتا ہے سولہ سو چودہ سے لگا کر سولہ سو اکیس تک کب تک پیار دوستو سولہ سو چودہ سے لگا کر سو چودہ سے چودہ سو چودہ سے لگا کر سولہ سو اکیس تک کون سا سکرتا یہاں پر بھاؤسی بھاؤسنگ کی سمیں کوئی بھیسیس روپ سے کوئی جانکار یا ہمیں ملتی نہیں اور کوئی بھیسیس کام بھی نہیں کروایا گئے اس بھاؤسنگ کی چلی نیکسٹ بات کرتے ہیں اس کے بعد جو راجہ بنے گا میرزا راجہ جیسی گھر بنے گا ہے میرزا راجہ جیسی گھر بنے گا میرزا راجہ جیسی ہے جو بنے گا ہے مرزا راجہ جیسی ہیں جو بنتا ہے دوستو کب سے بنتا یہ کہا جاتا ہے یہ دولہ سو اکیس سے لگا کر 1667 تک کان تک رہتا ہے 1621 تلازہ کر 1667 تک ساسن کرنے والا کون بھئی کون ساسک یہاں پر مرزا راجہ جے سنگ ساسک کون بھئی مرزا راجہ جے سنگ تو اس کی تارے میں ہم چانکاریاں پر آپ کرتے ہیں مرزا راجہ جے سنگ سب سے پہلے آمیر کا سروازی کے لمبا شاشک یعنی کہ سروازی سمیر تک رہنے والا ساسک کون مرزا راجہ جے سنگ کہ پیتا کون تھی بھئی اس کے پیتا ماں سی کون تھے اس کے ماتا دمین تھی اور اس کا لالن پالن جو ہوا ہے پہر دوست تو وہ کہاں ہوا دوسا درگ میں اس کا لالن پالن کہاں ہوا دوسا درگ میں اس کا لالن پالن ہوتا ہے اور باتیں کریں کہا جاتا ہے کہ اسے مرزا راجہ اسے تین ساسکوں کے یعنی کہ تین مغل ساسکوں کے شمکل اس کے ساتھ کہا جاتا ہے جہانگیر ساجہ اور مجیب تین اس کے ساسکن کال میں تین مغل ساسکوں کی سیوہ کرنے والا یہ مانا جاتا ہے کون تین تین مغل ساسکوں کی سیوہ کرنے والا خون مانا جاتا ہے آپ کا خون مانا جاتا ہے بھئی مرزا راجہ جیسی سب سے پہلے بات کریں تو کیا سب سے لمبے سمیں تک آمیر کا ساسک رہنے والا سب سے لمبے سمیں تک آمیر کا ساشک رہنے والا اگر لگ بک کتے ورس تک چھینیس ورس کتنے ورس تک یہ کہاں کا ساسک رہا بھئی آمیر کا ساسکتا ہے کتے ورس ہو تو چھینیس ورس ہو تو اس کے پیتا کی بات کریں تو اس کے پیتا اس کے پیتا مہا سین کونے مہا سین کی ماتا کی بات کریں کی ماتا کی بات کریں کی ماتا دمیانتی 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 دیکھئے ہیں اور باتیں کریں اس کا پالن پوشن پالن پوشن اس کا پالن پوشن کاؤں ہوا بھئی اس کا پالن پوشن ہوا دوشا درگ میں کاؤں پر ہوا دوشا درگ میں کاؤں ہوا دوشا درگ میں اس کا پالن پوشن ہوا یہ دھیانتی کاؤں ہوا بھئی پالن پوشن اس کا دوشا درگ میں اس کے پشاعت باتیں کریں اس کے سمکالن کے سمکالن مغلب آقصہ سمکالن شمکالن مغلب بادشاہ ٹھیک ہے ہم سپہلے بات کریں پہلے نمبر پہ جہاں گیر کونہ جائے گا بھئی آپ کا جہاں گیر دوسری نمبر پہ کونہ جائے گا بھئی کونہ جائے گا بھئی دورنگ جیب تینوں مغلب آقصہوں کی سینہ کر سیوا کرنے والا ساسکھ مانا جاتا ہے مرزا راجت جیسی کیا کیا کٹنا یہ ہوتی ہے چلے گا اب باتیں کرتے ہیں اس کی بارے میں چلے گا سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں پیارے دوستو اس کے سمکالن سا سکتے ہیں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں گیر اس کی بات کریں کس کی بات کریں ڈاہانگیر ڈےہانگیر نے اس کو کہا جاتے ہیں کب پیارے دوستو سولہ سو تے ویس میں llevnings ڈاہانگیر نے اس کو کہاں SAYاتا ڈاہ تے ویس میں کہا جاتا ہے کہ اس کو کس کو دکشن بھارت میں ань پر بھیجہتا ہے کونچھے آبیاں دکشن بھارت میں اوہم پر بھیجہ ڈاہم بھارت ڈاہم پر بھیجا کہاں بھیجا دکشن ابھیان بھارت ابھیان پر بھیجا اور اس ابھیان پر کس کا دمن کیا اس نے دمن کیا ملک امبر کا کس کا ملک امبر ملک امبر کا دمن کرنے کے لیے اس کا دمن کیا ملک امبر کا دمن کیا کس نے بھئی نہیں بھیجا راجہ جیسنگ نے اس کا ملک امبر کا دمن کرنے کے لیے کس کو ارتارت بھیجا راجہ جیسنگ نے اس کو کس نے بھیجا جہانگیر نے دمن کرنے کے لیے کہاں پر بھیج جاتا دکشن ادھیان کے بھیج جاتا اور کہا جاتا ہے اس کا دمن کرنے میں اس نے کیا کی شکلتہ پرابط کی ٹھیک ہے دوسری بات کرے پیر دوستو دوسرے بات کرے شاہ جان کس کی اور شاہ جان کے بات کرے پیر دوستو تو شاہ جان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شولہ سو ارتیس میں کب پیر دوستو شولہ سو ارتیس میں شولہ سو ارتیس میں یہ اس کو کاندھار ابیان پر بھیجتا ہے کاندھار ابیان کاندھار کاندھار یا کاندھار ابیان پر بھیجتا ہے اور کاندھار ابیان پر بھیجنے کے پرشیات کہا جاتا ہے کہ اس کو یہی سے کس کی مرجہ راجہ کی اپادی دیتا ہے کون مرزا راجہ کی اپادی تھی کیا دی اپادی سا جہاں کے دوارہ سا جہاں کے دوارہ دی گئے سا جہاں دوارہ اس کے دوارہ دی گئی اس کو مرزا راجہ کی اپادی دی جاتی ہے جہاں کے دوارہ اس کو دی جاتی ہے مرزا راجہ کی اپادی ساجہ کے دوارہ دی جہاں دیکھنا جب سے یہ مرزا راجہ جسگھ کہلانے لگتا ہے کیا کہلانے لگتا ہے بھائی مرزا راجہ جسگھ کہلانے لگتا ہے چلی گا نیکس بات کریں پہر دوست تو کہا جاتا ہے کہ اسی کے پستشات یہ اورنگ جیب کس کا سمیں اورنگ جیب بات کرے پہر دوستو تو اورنگ جیب کے ٹائم پر کس کے ٹائم پر اورنگ جیب کے ٹائم پر یہ کس کے خلاف جاتا ہے دکشن ابھیان پر جاتا ہے کس کے خلاف جاتا ہے دکشن اور دکشن ابھیان پر جاتا ہے اور دکشن ابھیان پر بات کرے کس کے کہاں جاتا ہے دکشن ابھیان پر جاتا ہے کہاں جاتا ہے وہی دکشن ابھیان پر جاتا ہے دکشن بھیجا جاتا ہے بھیجنے کے پسچا کس کے خلاف کہا جاتا ہے سیواجی کے خلاف کس کے کلา فیر دوستو شیوازی کے خلاف جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ سیوازی تندہ کرنے میں کفلتا آپ کر لیتا ہے WhatsappR LegendR QnC shindh y seaweed کرتا ہے کیا کرتا ہے یہاں پر جانے کے پتشیت یہ کندھی کرتا ہے کیا کرتا ہے کل کرتا ہے اور شمدھی کرتا ہے کونسی وال چی سندھی کرتا ہے یہاں پر سندھی ہوتی ہے پورندر کی سندھی کونسی پورندر کی سندھی پورندر کونسی سندھی پیار دوستو پورندر کی سندھی کونسی سندھی کرتا ہے پورندر کی سندھی کرتا ہے اور پورندر کی سندھی کب ہوتی ہے بھئی گیارہ جون کب گیارہ جون گیارہ جون سولہ سو پینسٹھ کو کب ہوتی ہے گیارہ جون سولہ سو پینسٹھ کو یہ پورندر کی سندھی ہوتی یاد رکھنا گیارہ جون سولہ سو 1665 1665 کا پرندر کی سندھی ہوتی ہے سیوازی اور کا حضرت آئے کس کس کے بیچ ہوتی ہے مرزا راجت جی سنگھ کے بیچ سرچائے کریں گے تو پرندر کی سندھی کی بات کرتے ہیں پرندر کی سندھی کی بات کریں تو پیارا دوستو کس کس کے بیچ ہوتی ہے کس کی زکر کر لیتے تھوڑا سا تھوڑا سا چلیے کیا کیا باتیں ہوتی پرندر کی سندھی سب سے پہلے تو تھی یاد رکھنی ہے آپ کو 11 جون 1665 1665 کو پرندر کی سندھی ہوتی ی کس کس کے مد دے کی بات کریں تو جیہاں مدد ہو تی او رنگ جب وہیسی تو کون رہے گا ڈا رنگ جب ڈا سکتو کون بھئی ڈا رنگ جب ڈا رنگ جب ڈا سکتو کون بھئی ڈا اورنگ جب لیکن اورنگ جب کا پرتی نیدی تھی یہاں پر بات کریں پرتی نیدی کس کی پرتی نیدی پرتی ندی کی بات کریں تو پرتی ندی کون رہے گا اس میں پرتی ندی رہے گا آپ کا مرزا راجہ جے سنگ کون رہے گا مرزا راجہ جے سنگ جے مرزا راجہ جے سنگ پلس کس کے بیچ ہوتی ہے سیواجی کے مدی ہوتی ہے اس سندی کی شرطوں کی بات کریں کس کی بات کریں پیار دوستو سندی کی سرتے سندی کی سرتے کیا کیا رکھی گئی یہاں پر دیکھئے گا یہاں پر جو سندی کی سرتے رکھی گئی اس کی چرچائیں کریں سندی کی سرتے سندی کی سرتے سندی کی سرتے کیا کیا رکھی گئی یہاں پر ذکر کریں گے دیکھیں سندی کی سرتوں کی بات کریں سندی کی سرتے پہلے بات کی سیواجی پہلے بات تو جو سندی کی گئی سیواجی کو ارتارت سیواجی سیواجی 35 درگوں میں سے 33 درگ 33 درگ مغلوں کو دے گا مغلوں مغلوں کو دے گا یعنی دینا ہوگا مغلوں کو دینا ہوگا دوسری بات کریں سیواجی کے پتر سمبازی کو مغل دربار میں اپستیت ہونا ہوگا مغلوں کو دربار میں اپستیت ہونا ہوگا اپستیت ہوگا کریں سیواجی کے پتر شمبازی کو یہ کوئی پانچ ہزار کا منصب دیا جائے گا آہ مغل دربار میں کتنے کا مغل دربار میں کتنے کا پانچ ہزار کا منصب دیا جائے کمبا جی کو پانچ ہزار کا منصب دیا جائے گا کمبا جی کو پانچ ہزار کا منصب دیا جائے گا ڈرگو میں سے 22 23 ڈرگو جو کون بیار دوستو مانے یہ آپ کا سیواجی کس کو دے دے گا مغلاؤں کا دے دے گا یعنی کہ آپ کے اس سندھی کے تحت سرتے کی جاتی ہے اور یہ اپسٹیٹ ہوگا سمبا جی اور سیواجی کہتا ہے سیواجی تو میں تو اپسٹیٹ نہیں ہوں گا لیکن کہا جاتا ہے کہ جب سیواجی چیواجی کس کے کہنے پر مرزا راجہ جیسنگ کے کہنے پر کہاں پر مغل دربار میں اپسٹیٹ ہوتا ہے تو مغل دربار میں اپسٹیٹ ہونے کے پسچات پہر دوستو کیا کرتا ہے کہ اورنگجیب اسے کیا کرتا ہے پانچ ہزار والی لائن میں یعنی پچھ پانچ ہزار منصب دار والی لائن میں کے کھڑا کر دیتا ہے ٹھیک ہزار منصب دار والی لائن میں کھڑا کر دیتا ہے اور اس لائن میں کھڑا کردے ینے کے پسچات سیواجی کو اکیار یہ اپنا نخ pub cova جی سو جیس کو سیواجی اپنا افمان سمجھتا ہے اپمان سمجھنے کے کارن پیار دوستو کیا کنڈیسن ہوتی ہے کہ سیواجی کون پیار دوستو سیواجی سیواجی وہاں سے نکل کر آنے لگتا ہے تو آنے لگتا ہے تو اسی سمیح اس کو بندی بنا لیا جاتا ہے بندی بنا کر کہا جاتا ہے کہ رام سنگھ کے حویلے میں کید کر دیا جاتا ہے کس میں کید کر دیا جاتا ہے رام سنگھ کے حویلے میں کید کر دیا جاتا ہے رام سنگھ کون تھا بھئی رام سنگھ اس مرزا راجہ جے سنگھ کا پتری ہوا کرتا تھا اور کہا جاتا ہے اس کی دیکھ ریک میں اس کو رکھا جاتا ہے اور رام سنگھ پاہد میں کہا جاتا ہے کہ سیوہ جی کہتا ہے کہ مجھے میں ڈیلی جب تک بوجن نہیں کرتا جب تک میں گریبوں کو پلو کا دان نہیں کرتا کسی کے چکر میں آ کر کہا جاتا ہے کہ ڈیلی پلو کا دان کیا کرتا تھا ایک دن تھوگلی میں موجود مرزا رازہ جے سنگھ نے کہا تھا کس سے رام سنگھ سے کی کوئی بخائر سے کیونکہ اس نے تو اس لیے ملنے کیلئے Дے جانتا اور اوپست Bugün اپمان کیا پر ہائیں کیا اور اسخصوصف مانا کو یہ سرنیشہ دینتکر نے یہاں سے نکل جاتا ہے سمجھ گیا جب یہاں سے پرار ہو گیا پرار ہو جانے کے پسچات کہا جاتا ہے کہ دیرے دیرے اپنے درگوں کو واپس پرارپت کرنا پرارمب کر دیتا ہے اور پرارمب کر دیا اس کے پسچات یہ سندھی کے سرطے ہو جاتی ہے آپ کو پیار دوستوں ٹھیک ہے یہ ساری سندھی کے سرطے ہو جاتی ہے تو یہ دھیان رکھنا ہے جب مرزا راجہ جیسی جب مرزا راجہ جیسی جب اس ابھیان پر جا رہا تھا یعنی کہ شیوہ جی کے برود ابھیان لے کر جا رہا تھا تو مرزا راجہ جیسی نے کہا تھا کہ شیوہ جی کو ہم ایک برت کے گھیرے میں گھیر لیں گے ایک برت کے کے اندر میں گھیر لیں گے ایسا کہنے والا کون تھا مرزا راجہ جیسی جب مرزا راجہ جیسی شیوہ جی کے برود جا رہا تھا دیوازی کے دیوازی کے ویرود جا رہا تھا تب جائے سنگ نے کہا تھا تب جائے سنگ نے کہا تھا تب جائے سنگ مرزا راجہ جائے سنگ نے کہا تھا کی کی سیوہ کو ہم ایک ورت کے کیندر میں گھیر لیں گے ورت کے کیندر میں گھیر لیں گے ٹھیک ہے ایسا کہنے والا کونتا بھائی سیوہ کو ہمیں ایک ورت کے کیندر میں گھیر لیں گے یہ اس کے بارے میں کہا تھا کس نے کہا یہ بار پوچھا جاتا ہے اور آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ کی کس نے کہا تھا بھائی مرزا راجہ جائے سنگ نے کہا تھا اور کیا چیز رکھیں گے آپ ہیوہ جی کو ہیوہ جی کو ہورنگ جیب نے ہورنگ جیب نے رام سینگ رام سینگ رام سینگ کی حویلی حویلی میں کیا 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 بندی بنا کر رکھا تھا رام سینگ کی حویلی میں کیا تھا یاد رکھنا کس کے دوارہ یہاں پر رکھا گیا تھا ڈیوازی کو بھئی ہورنگ جیب کی دوارہ بندی بنایا گیا تھا کہاں پر رام سینگ کی حویلی میں کیا کر کے رکھا گیا تھا آپ کو پرسن کئی بار پہنچت کرتا ہے لگا لینا یہاں پر یہاں پر کونسی حویلی میں یہ پوچھا جاتا ہے امپورٹینٹ لگا لینا اسے اس روپ سے آنے والا آنے والا کیا کئی بار پوچھا بھی جا سکا ہے پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے کرتے ہیں تو یہ جاتا ہے مכے تو اس کی چیزیں ہو جاتی ہیں اب بات کرنے جان جا رہے ہیں ساadora کہ سائط ایک نمبر پر لے تو بیہاری جی کون بیہاری جی ٹھیک ہے اور بیہاری جی نے کیا لکھا تا بیہاری ست سہی کیا لکھا ان کی جو رچنا ہے ان کی رچنا کون سی پیار دوستو رچنا تو رچنا کون سی ان کی بیہاری ست سہی کیا بیہاری بیہاری ست سہی یہ بیہاری ست سہی کہا جاتا ہے یہ بیہاری کی دورہ لکھی گئی تھی اور بیہاری کی دورہ لکھی گئی تو بیارے دوستو یہ رچنا دعا جاتا ہے جب بھی بیہاری ایک ایک رچنا اب مرزا راجہ جیسے اس کو ایک ایک Expeditionے کی اشر پہ دیا کرتا ہے ایک ایک دوہے پر ہتırdین مہتفون دوہی لکھتا تھا یہ ہیں تو ایک ایک کرکا کیا دیا کرتہاشنے کی اشر پہ دیا کرتا تھا کون یہ ہاری جی کو کون میر جارا بتIntعام اور اس میں کہا جاتا ہے سات سو بارہ دو ہے کیسے دو ہے اس میں بارہ دو ہے انہیں دو ہے اس میں سات سو بارہ دو ہے کیسے ساتھ سائی کا مطلب ہے سا سو دوہے ہونا چاہیے لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میں سا سو بارہ دوہے اور بات کریں مرزا راجہ جی سنگھ مرزا راجہ جی سنگھ مرزا راجہ جی سنگھ جی سنگھ بیہاری جی کو ایک دوہے پر ایک دوہے پر پر ایک سونے کی اشرفی ایک ایک سونے کی اثر پی دیا کرتا تھا ایک سونے کی اثر پی دیا کرتا تھا دیا کرتا دیتا تھا دیتا اور باتیں کریں بھی یہ اس کی رچنہ ہے اور کون کون سی رچنہیں مانی جاتی ہے رام کبی رام کبی کی دوارہ لکھی جاتی ہے جی سنگ چریت رام کبی رام کبی رچنہ کون سی ہے رچنہ ہے جی سنگ چرید Nedwave کون سی جی سنگ چریتر اس کی رچنہ ہے کون سی رچنہ ہے جی سنگ چریتر اس کی رچنہ جی سنگ چریتر رام کبی کی کس کی رام کبی کی رچنہ کون سی جی سنگ چریتر کل پتی میسری اور بات کریں ناکشن کلپتی کلپتی مصر کلپتی مصر کی بات کریں کلپتی مصر کے دوارہ 52 گرانتوں کی رچنا کی گئی کتنے گرانتوں کی 52 گرانتوں کی جس میں کہا جاتا ہے کہ مرجز کی کیا جانکاری ملتی میں میرکی اگران کی جانکاری ملتی ہے کیا ملتی ہے ان میں آبیان کی جانکاری ملتی ہے ہماریار سکتوں میں کی رچنا کی گئی کلپتی مصر کے دوارہ جس میں کس کی جانکاری ملتی ہے یہاں پر جو ہے مرزا راجہ جیسنگ کے دکشن ابھیانوں کا علیک کیا گیا ہے ٹھیک ہے اورنگ آباد مہاراست میں کہا جاتا ہے کہ جیسنگ نگر بساتا ہے یہ دوارہ بس مرزا راجہ جیسنگ مرزا راجہ جیسنگ مرزا راجہ جیسی اورنگ آباد مہاراست کے پاس اورنگ آباد مہاراست میں جیسنگ پور کا نگر بساتا ہے جیسنگ پور کس کے دوارہ بساتا ہے یہ بھی یہ مرزا راجہ جیسنگ کے دوارہ بساتا ہے اس کے دوارہ بھی جیسنگ کے دوارہ اورنگ آباد مہاراست میں جیسنگ پورا یا جیسنگ پور نگر بساتا ہے کس کے دوارے راجہ جیسے ذہان رکھنا ہے آپ کو نیچ گز کریں اور کیا ہے پہر دوستوں کہا جاتا ہے توف ڈھالنے کا کار کھانا جے گر درگ جے پر ملک گیا кино درہobe ڈھالنے کا کار کھانٰ توپ ڈھالنے کا خرصہ میں توپ بنانے کا کار توپ ٹوپ ڈھالنے تک کا کارکھانا کارکھا نا جیگڑ درگ جیپور میں کام پر جیگڑ درگ جیپور میں بنوائی ہے یعنی کہ یہاں پر اسطحفیت کرویا جیگڑ درگ جیپور میں ٹوپ ڈالنے کا کار کھانا جیگڑ درگ جیگڑ دوستو برحان پور میں اس کی مرتی ہو جاتی ہے कि آپ پر پیرا دوستو कि चलिए कि पुर्हान पुर्मे पुर्हान पुर्मे 1267 इस वी में मिर्जा राजा जैसिंग की म्रत्यू हो जाती है मिर्जा राजा जैसिंग की म्रत्यू हो جाती है की مرتیو ہو جاتی ہے کب ہو جاتی ہے 1667 میں جاتے ہیں آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہے پہر دوستوں تو جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کرلے اور اپنےhinے سبنسک lasn اس کی آوش شکتہ ہے اس کو سیر کریں سیر کر کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ٹھیک ہے پہر دوستوں اور اس سے زیادہ جانکاری لینی ہوتے پر جائیں ٹھیک ہے اور ایک پر سبس پرکار کی جانکاریاں ملے گی ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہے کیا پی جائے ہند شہبار